اسلام علیکم ویورز جس اس می کامل خان ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سو کہ سب لوگ مزے میں ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں انجوائی کر رہے ہوں گے سردیاں بڑی زبددست ہی آ چکی ہیں اور کراچی میں بھی آ چکی ہیں تو میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پہ تو بہت زیادہ سردی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑی جہاں سبح سبح موہاں دھوکے فریش ہوکے میں یہاں ٹیریس میں آ گئی ہوں تھوڑی جہاں دھوپ لگے گرم گرم اور بہت اچھی لگ رہی تھی دھوپی اور اب میں جا رہی ہوں ناشتہ بنانے کیونکہ آج ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھے ہیں ہزبن کی بھی چھٹی تھی چھٹی کیا وہ ان کو دیل سے آفیس جانا تھا تو اس لئے تھوڑا لیٹ اٹھے اور اب میں ناشتہ بنا رہی ہوں ناشتے میں میں بنا رہی ہوں جی پراتھا میں تو ناشتہ کرتی نہیں میں چاہے لیتی ہوں اس کے علاوہ میں کوئی پراتھا وغیرہ کچھ نہیں لیتی کبھی کبھی میں بریٹ لے رہی ہوں تو میں یہاں پہ اپنے ہزبن کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں اور یہاں پہ پراتھے بن رہے ہیں ایس یو کین سی گرمی میں ساری سردی میں گرم گرم پراتھے تو بڑے مزے کے لگتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں کھایا جاتا میں پریفر کرتی ہوں ربل لوٹی کھانا کبھی کبھا لے لیتی ہوں پراتھا لیکن جو ہے نا میں ویسے صرف چائے لے لیتی ہوں ایک آج بسکٹ لے لیتی ہوں پراتھا میرا یہاں بن چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ انڈا فرائے کروں گی اور میرے ہزبن کے ہاں پہ پسند نہیں ہے وہ پھٹاوہ انڈا کھاتے ہیں تو ان کے لیے میں یہاں پہ پھٹاوہ انڈا بناوں گی اور آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی لنس تک کی روٹین کہ میں صبح سے لے کے لنس تک کی ٹائم پہ دو ڈھائی بجے کی ٹائم تک میں کیا کرتی ہوں وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گی تو ولوگ کو انڈ تک دیکھئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولوگ کیسا لگا اور جو جو خامیاں ہوں وہ بھی ضرور بتائیے گا اگر میرا ولوگ اچھا لگے تو وہ بھی بتائیے گا اور مجھے انکاریج کیجئے گا اچھا یہاں پہ میری چائے بھی بن گئی ہے تو میں نے چائے نکال لی ہے یہ بڑا والا کپ میرا ہے اور یہ چھوٹا والا کپ میرے ہزبن کا ہے میں بھر کے چائے پیتی ہوں تو یہ ہمارا ناشتہ تیار ہے ہمارا کیا میرے ہزبن کا اور میری تو صرف چائے ہی ہے تو یہ ہم ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کیا کروں گی وہ آپ آگے دیکھئے گا اچھا جی ناشتہ میں یہاں پہ کر چکی تھی اس کے بعد میں یہاں پہ آئی ہوں اپنے اس پودے کے ساتھ پاس جنہوں نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ یہ پودا بالکل مرجا گیا تھا اور میں نے اس کے اندر یہ نئے مانی پلانٹس لگائے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ نکلنا بھی شروع ہو گئے تو دو دن پہلے میں نے اس میں پانی مانی ڈالا تھا ابھی میں نے اس کو چھوکے دیکھا ہے تو یہ اس کی مٹی کافی نم ہے کیونکہ سردیاں ہیں اس لیے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں تو اس میں میں پانی نہیں ڈالوں گی اور بطہ یہ جو میرے یہ والے پلانٹس ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پودے ہیں ان میں میں پانی ڈالوں گی کیونکہ دو دن تک جو ہے نا میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا دو دن ہو گئے اور یہ سوک بھی رہے ہیں درائے ہو رہے ہیں ان کی مٹی بھی سوک رہی ہے تو اس میں میں پانی ڈالوں گی سو load powdown اللہ کی جو ڈالوں گی سوڑا 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 تو جناب یہ پودر میں میں پانی ڈال چکی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے سے بھی میرے پودر جو میں نے گمبلے میں ڈال چکی ہوں اور یہ بلکل سپ چکا ہے اس میں بھی ڈال رہی ہوں اس میں بھی ایک آرد پول نکالی ہی آئے اس کے بعد میں بہر جاؤں گی جو میری چھوٹی سے کیاری تھی اس میں میں چیک کروں گی اگر اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہوگی تو میں ڈالنے نہیں تو نہیں ڈالیں گی لیکن مجھو لگ نہیں رہا کہ اس کا پانی کی ضرورت ہے کیونکہ وہی میں نے بتایا نا آت کا سرجی کا موسم ہے تو زیادہ پانی ڈالنے سے بھی پودر خراب ہو جاتے ہیں اور یہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں گرمی کی دوپ سرجی کی دوپ میں یہ جوینا گیندے کے پھول رنگ برنگ کے بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ کو بھی اگر اچھ لگے تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اور اس کے بعد میں جو ہونا یہ چھت پہ آگئی ہوں کپڑے اتارنے کے لیے جو کل واش کر کے میں نے جو ہے ڈالے تھے تو اب یہ سارے میں کپڑے اتاروں گی اور کپڑے اتار کے اس کو فول کر کے رکھنا جائے نا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے خالی کپڑے دولنا کام نہیں ہوتا جب تک یہ فول کر کہ اپنی جگہوں پر رکھنا لیے جائے تب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہ سارے کپڑے ہیں جو واش کیے تھے کل میں ان سب کو فول کروں گی اور سب کی علماریوں میں رکھوں گی جس کے جو جہاں جہاں جگہ ہے اس کے بعد پھر میں کچن میں آئی کچن میں میں نے ناشتے کے سارے برطن کلین کیے تو سارے برطن واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کچن بلکل نیٹ ان کلین ہو گیا ہے بڑا اچھا لگتا ہے یہ مجھے یہ نیٹ ان کلین ٹائپ کا کچن کس کو اچھا نہیں لگتا سب کو اچھا لگتا ہوگا نیٹ ان کلین کچن تو یہ سارے کچن میں نے ساف کیا ناشتے کے برطن دھوے آپس لیپ وغیرہ چولہ وغیرہ ساف کیا ساتھ ہی میری میڈ آگئی تھی اس نے جو ہے سفائی بھی شروع کر دی تھی جھاڑو پوچہ بھی شروع کر دیا تھا تو اس ٹائم تک جہاں نا وہ میرا گھر بلکل کلین ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ اور اب میں جو ہونا کھانا بنانے کے تیاری کرنے والے لگی ہوں تو کھانے میں جو ہے نا آج میں بنا رہی ہوں تہاری جس میں آلو پی ڈالوں گی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا سب کے گھروں میں اکثر بنتی ہے تو ٹائم بہت ہو گیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی سے تہاری بنا لوں کیونکہ میرے بیٹا اس کے لیے آ جائے گا اور اس کو جو ہے نا کھانا چاہیے ہوتا ہے فوراں سے اور اس کو تہاری بہت مزے گی لگتی ہے بریانی سے زیادہ اچھی اس کو تہاری لگتی ہے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے میں جو ہے نا اس کے لیے تہاری بنا لوں یہاں تہاری بنانے کے لیے میں نے جو ہے نا پین میں آئل گرم کیا اس میں میں نے زیرہ بڑی لائچی اور داچینی ڈال دی اس کو جو ہے تھوڑا سا تیل میں کڑکا لیا اس کے بعد میں نے یہاں پیاس ڈالی اس کے اندر اور پیاس کو میں جو ہے نا ہلکا ہلکا سا براؤن کر لوں گی بہت زیادہ بلکل ڈارک براؤن نہیں کرنا ہلکا سا براؤن کرنا ہے یہ براؤن ہونے کے بعد اب میں اس کے اندر جو ہے نا وہ کٹے وے ٹیماتر آلو اور ہری مرچیں یہ ڈالوں گی یہ ساتھ میں لیسا ندرک ڈالوں گی اور یہ سب چیزیں ڈال کے جو ہے میں اچھی طرح سے ان سب کو جو ہے نا ساوتے کر لوں گی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ گرم تیل میں اچھی طرح سے ساوتے ہو گئی ہیں ہم میں سپائسز ڈالوں گی سپائسز میں کچھ خات نہیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ لال مکس کا پاورڈ ڈالوں گی حلدی ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی میرچے بھی میں کم ڈالوں گی کیونکہ بچے ہیں پھر وہ بچے آگا تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو پھر یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں اور پھر ان کے پیچھے بھاڑنا پڑتا ہے بہت دیر تک تو اس طرح چاہے کہ میرچے کم ہی ڈالیں بچے شوق سے کھا بھی لیں گے تو یہ میں نے اس کے اندر سپائسز ڈال دیئے ہیں اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ آلو اور ٹیماتر یہ سب جائے اچھا سا ایک اس کا مکسٹر بن جائے اور آلو اچھی طرح سے گل بھی جائے تو تھوڑا پانی ڈالوں گی زیادہ نہیں بہت زیادہ پانی نہیں جالنا صرف اتنا کہ بس تھوڑا سا آلو گل جائے اور اس کو میں ڈھکے رک دوں گی اور اس کے اندر چاوڑ پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اور اس کو میں دو منٹک چاوڑ کو پکنے دوں گی چاوڑ کو میں پورا پانی نہیں ڈالتی تھوڑا سا چاوڑ بھون لیتی ہوں اس کے بعد پانی ڈالتی ہوں کیونکہ اس سے بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آجاتا ہے چاوڑوں کے اندر بھی چاوڑ بھونے بھونے ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو دو منٹک چاوڑ کو بھونا ہے سب مسالوں کے ساتھ اور اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی جتنا پانی آپ کو ریکوائیڈ ہو آپ اتنا پانی ایڈ کر لیا کریں اور پیچھے سے آپ کو میری بیٹی کی رونے کی آواز مسلسا آرہی ہوگی تو کیا کر سکتے بھئی بچوں کو تو آپ چکنی کرا سکتے تو پلیز اگنور کریے گا یا انجوئر کریے گا ٹھیک ہے سا ساہت وہ بھی دیکھ رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ ممہ کر کیا رہی ہے تو جناب میں یہاں پانی ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے پانی ڈال لیے گا میں اپنے حساب سے پانی ڈال رہی ہوں بہت زیادہ پانی نہیں ڈال دی میں کسی چاول پہلے سے بھی بھوہے رہے ہیں بہت زیادہ ڈال دو تو جہنا پھر چاول گیلے ہو جاتا ہے پھر گیلے چاول جانا مزا نہیں آتا کھائیے مجھے تو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے گیلے جانا تو جہاں یہ میں نے یہاں پانی ڈال دیا ہے جس میں مجھے ڈالنا تھا اور اب میں اس کو تھوڑا سے چلا لوں گی اور اس کو میں ڈھکے رکھ دوں گی جب تا یہ چاول اچھی جانا سے پکنا جائے تو جناب پھر گیل ہو چکی ہے جس میں میں ڈھکے ہوں یہ چاول جانا میں یہ پکتے جاؤں گی اور میں اس کو ہٹاتی ہوں میں نے اس کو آج تھوڑے بعد اس کی ہلکی کر دی تھی تاکہ اس کو دم بھی آ جائے اور ایک دفعہ بیس میں میں نے ڈھککن ہٹا کے اس کو چاولوں کو چلا بھی لیا تھا تو یہ میری تہاری مزددار ستہاری ریڈی ہے اور آپ دیکھیں میرے چاول بلکل بھی نہیں لگے پتیلی میں کیونکہ اس میں جانا سارا کمال ہوتا ہے آپ پانی کتنا ڈالتے ہیں آج کتنی رکھتے ہیں کب تیز کرنا ہے کب آئیسا کرنا ہے تو یہ سب آپ لوگ کو وقتاں پا وقتاں دیکھتے رہنا چاہئے نوٹ کرتے رہنا چاہئے تو آپ دیکھیں بلکل بھی میرے چاول نیچے نہیں لگے اور یہ جہاں میرا بیٹا کھانا کے لئے آ گیا ہے اس کو بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے اور ابھی دھائی بجرے تو اس کو کھانا چاہئے تو میں اس کے لئے کھانا نکال رہی ہوں ساتھ میں جہاں میں نے گاجر اور کھیرہ بھی کٹ لیا ہے اس کے لئے میں جب کھاؤں گی تو میں اس کے ساتھ جہاں اچار بھی ضرور لوں گی تو آپ لوگ بتائیے گا آپ کو میرا چھوٹا سا بلک کیسا لگا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ